بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھک تھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے زیرو کے بارے میں سٹڈی کرنا ہے why zero is neither positive nor negative زیرو کیوں نہ ہی positive ہوتا ہے اور نہ ہی negative ہوتا ہے اس بات کو ہم تین وجوہات سے سمجھیں گے تین ریزنز یہاں پر میں بیان کروں گا فرسٹ ہے ہمارے پاس آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیشہ زیرو سے جو greater number ہوتے ہیں ان کو positive کہا جاتا ہے اور زیرو سے جو less number ہوتے ہیں ان کو ہم negative بولتے ہیں زیرو سے greater number positive اور زیرو سے less number negative ان کو negative کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ زیرو کی بات کریں زیرو کو زیرو کے ساتھ ہی compare کریں تو obvious بات ہے زیرو تو نہ ہی زیرو سے greater ہے اور نہ ہی زیرو زیرو سے less ہے تو یہاں سے ایک result نکلتا ہے کہ پھر زیرو تو نہ ہی جو ہے وہ positive ہوگا اور نہ ہی زیرو negative ہوگا تو زیرو کیا زیرو ایک neutral number ہے جس کا کوئی بھی sign نہیں ہوتا اس کے بعد second ہمارے پاس جو reason ہے کہ آپ number line کے اوپر جب numbers کو لکھتے ہیں تو درمیان میں zero لکھتے ہیں اور right hand side پر positive numbers one two three up to so on اور left hand side پر negative numbers minus one minus two minus three up to so on لکھتے ہیں right hand side پر positive numbers اور left hand side پر ہم negative numbers لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ zero ان دون zero جو ہے وہ positive اور negative کی boundary ہے وہی آپ کو positive اور negative کے درمیان میں differentiate کر رہا ہوتا ہے وہی آپ کو distinguish کرتا ہے ان دونوں positive اور negative numbers کو یعنی کہ آپ positive numbers کو right hand side پر رکھتے ہیں negative numbers کو left hand side پر آپ رکھتے ہیں تو اس سے مراد ہوا کہ zero جو ہے وہ positive اور negative کی boundary کے اوپر موجود ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی number boundary کے اوپر ہو وہ نہ تو right hand side میں شمار ہوتا ہے اور نہ ہی left hand side میں شمار ہوتا ہے تو اس طرح zero کو پھر کیا ہونا چاہیے zero کو neutral ہونا چاہیے نہ ہی positive ہونا چاہیے نہ ہی negative ہونا چاہیے اس example کو اگر آپ ایک daily life کے example سے سمجھیں ہم اس کو daily life سے relate کرتے ہیں کہ let's اگر کوئی بھی ایک شخص دو ملکوں کی boundary کے اوپر کھڑا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ border کسی بھی ملک کی ملکیت نہیں ہوتی ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ بندہ جو اس وقت دونوں ممالک کی boundary کے اوپر کھڑا ہے وہ کسی بھی ملک کا بشندہ نہیں ہے یہاں پر پوزیٹیو ہوتا ہے اور نہ ہی نیگٹیو ہوتا ہے اب third reason student ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ positive numbers کو اگر کسی بھی number میں آپ add کر دیتے ہیں تو وہ number کو کیا کر دیتا increase کرتا ہے positive number کو کسی بھی number میں add کرنے پر وہ اس number میں increment پیدا کر دیتا ہے اس number کو increase کر دیتا ہے اور negative number کو اگر آپ add کر دیتے ہیں کسی بھی number میں تو وہ اس میں decrease پیدا کر دیتا ہے اس میں کمی پیدا کر دیتا ہے لیکن اب اگر آپ zero کے اوپر غور کریں zero کو کسی بھی number میں add کر دیں تو کیا وہ number کو increase کرتا ہے کیا وہ number کو decrease کرتا ہے نہیں وہ number پر کوئی بھی effect نہیں produce کرتا یعنی کہ وہ نہ ہی increase کرتا ہے نمبر کو نہ decrease کرتا ہے نمبر کو تو یہاں سے آپ کے پاس کیا result نکلتا ہے obvious بات ہے positive number increase کرتا ہے negative number decrease کرتا ہے جبکہ zero نہ increase کرتا ہے نہ decrease کرتا ہے تو یہاں سے یہی result نکلتا ہے کہ zero کو neutral number ہونا چاہیے zero کے پاس کوئی بھی sign نہیں ہونا چاہیے zero نہ positive ہونا چاہیے اور نہ negative ہونا چاہیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اللہ حافظ